ویورز امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے ویورز اس ویڈیو میں ایک تو میں ابھی ائرپورٹ سے نکلا ہوں شاجہ ائرپورٹ سے اور دبائی ڈاؤنٹان جا رہا ہوں جہاں پہ میں نے ہوتل کی بکنگ کروائی ہوئی ہے تو ایک تو اس ویڈیو میں شاجہ سے دبائی کا جو بائی روڈ جرنی ہے وہ بھی آپ انجوائی کریں اس کے ساتھ ساتھ کچھ امپورٹن پوائنٹس جن میں کار کورنٹ پہ کیسے لینے ہیں ہوتل کی بکنگ سے ریلیٹڈ کرنسی سے ریلیٹڈ اور ویزا پروسس سے ریلیٹڈ ایک دو پوائنٹ پریویس ویڈیو میں رہ گیا ہیں وہ بھی آپ کو انفارم کروں گا ویورز شاجہ ائرپورٹ میں اتر کے سب سے پہلے امیگریشن پہ گئے وہاں پہ پاسپورٹ سٹیم کروایا پاسپورٹ جو سٹیم ہے یہ آپ کی ٹریول ہسٹری بنتی رہتی ہے اور فیوچر میں آپ کو کسی بھی وقت یہ کام آ سکتی ہے اس لیے آپ جو بھی کنٹری سیلیٹ کریں ویزٹ کرنے کے لیے تو یہ تھوڑا ضرور سرچ کر لیں کہ اس کنٹری کی جو سٹیم پہ پاسپورٹ پہ اس کی ورث کتنی کنسیڈر ہوتی ہے اس کے بعد سب سے ضروری تھا یہاں کی سم لینی تو وہاں پہ جا کے اتصلاح سے سم پرچیز کی ان کے ڈیفرنٹ پیکجز ہیں جو آپ کو سوٹ کرتا ہے جتنے دن آپ نے سٹیک کرنے اس کے ایکارڈنگ آپ کوئی بھی سم پرچیز کر سکتے ہیں اس کے بعد کرنسی ایکسچینج کروائی یہاں پہ آپ جس بھی کنٹری سے آئیں گے ان کا ایٹی ایم کارڈ بھی چل جاتا ہے لیکن اس کے چارجی تھوڑے زیادہ کٹیں گے اور دوسری صورت میں پھر آپ کے پاس جو یہاں پہ درہم کرنسی ان کی دوبائی کی وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے جہاں پر بھی آپ جائیں گے ہر جگہ پہ آپ کو دونوں اپشن ملیں گی کارڈ کی اپشن بھی ملے گی اور کیشٹ کی اپشن بھی ملے گی تو میں آپ کو رکمنٹ کروں گا کہ اوور چارجی سے بچنے کے لیے کیش کرنسی اپنے پاس رکھیں جہاں بھی اور جتنی بھی آپ کی ضرورت ہے اس کے کارڈنگ کرنسی کو چینج کروا کے جو دوبائی کے درہم ہیں ان کو اپنے پاس رکھیں ایٹی ایم کارڈ اپنے پاس رکھیں بیک اپ کے لیے ایمجنسی کے لیے کہ کسی جگہ پہ اگر آپ کے بعد کرنسی کیش ہوئی لیبل نہیں ہے اس وقت پھر آپ ایٹی ایم کارڈ کو یوز کر لیں اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ایٹی ایم کارڈ یہاں پہ تقریباً ہر کنٹری کا ہی چل جائے گا لیکن چارجز جو ہیں وہ تھوڑے زیادہ کٹتے ہیں یہاں پہ ویزا پروسس سے ریلیٹڈ میں پریویس ویڈیو میں تقریباً سب کو تفصیل سے بتا چکا ہوں جو اپیسوڈ ون تھی اس میں ایک پوائنٹ رہ گیا تھا کہ کتنے دن میں ویزا پروسس ہو کے آ جاتا ہے تو نارملی جب بھی آپ اپلائی کریں گے ایجنٹ کے تھوڑ تو ون ورکنگ ڈے سے لے کے تھری ورکنگ ڈے کے اندر اندر ویزا پروسس ہو کے آپ کا ویزا لگ کے آ جاتا ہے ویورز آگے فردہ پروسیڈ کرنے سے پہلے ایک پوائنٹ میں آپ کو ایڈ کرتا چلوں کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اپنے اس دبیٹ رور کے دوران ڈاکومنٹس ریلیٹڈ پروسس ریلیٹڈ اور جتنی جگہ بھی میں ویزا کروں گا جو بھی ایڈوینچرز ہوں گے وہ سارے آپ سے شیئر کرتا چلا جاؤں گا پھر بھی اگر کسی کے بارے میں بھی کوئی کوئیسٹن آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو اپلائی کروں گا ابھی شارجہ ائرپورٹ سے نکل کے آ رہا ہوں تو ائرپورٹ سے ریلیٹڈ ایک دو پوائنٹ رہ گئے کہ دبائی کا ائرپورٹ میں نے کچھ عرصہ پہلے ویزا کیا تھا دبائی کا ائرپورٹ بہت زبردست بنا ہوا ہے بہت بڑا بنا ہوا ہے لیکن اس سے کمپیئر کریں تو شارجہ کا ائرپورٹ بہت چھوٹا سا ہے اس میں ایسا اچ کوئی ایسی چیز خاص نہیں تھی جس کی میں ویڈیو بناتا سپیشلی تو اس لیے میں نے ائرپورٹ کی زیادہ ویڈیو نہیں بنائی اب جو کار رینٹ کرانے کا پروسس ہے وہ سارا آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ لینڈ کرنے سے پہلے کار کو رینٹ کروانے کا کوئی ایسا پلان نہیں تھا لیکن ائرپورٹ پہ رکھے ہی ہم نے اپنے پورے سکیزویل کو تھوڑا دوبارہ ری اوبزورف کیا کہ کتنے دن ہمارے پاس ہیں اور کہاں کہاں جانے کا پلان ہے تو اس کے اکارڈنگ مجھے بہتر لگا کہ اگر ہم رینٹے کار کروا لیتے ہیں تو شاید ہم کم ٹائم پہ زیادہ جگہ پہ جا سکیں گے اور پورے دبائی اور شارجہ کو زیادہ بہتر تو بھی وزر کر سکیں گے تو ائرپورٹ پہ ہی رینٹے کار والے آفیس بنے ہوئے ہیں ایک دو آفیس سے انفارمیشن لی سب کا پروسیئر تقریباً سیم ہیں ان کے جو ریٹ یا چارجز ہیں وہ بھی تقریباً سیم ہیں آپ کو ہنڈرڈ درم سے لے کے ون ففٹی درم تک تقریباً کرولا یارس الینٹرا سوناٹا وغیرہ یہ ساری گاڑیاں مل جاتی ہیں ہنڈرڈ درم پر ڈے کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ کار کو رینٹ کروانے کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ ایک تو یہ کہ آپ کے پاس لائسنس ہونا چاہیے جی سی سی کے کسی بھی کنٹری کا لائسنس یہاں پہ چل جاتا ہے اور میرے خیال کے مطابق جو ہے وہ پاکستان انڈیا کا جو ڈائیونگ لائسنس ہے وہ بھی دبائی میں وزر وزا کے لیے چل جاتا ہے ہم نے جو کار رینٹ کروائی ہے اس کے پار ڈے کے چارجز تھے ہنڈرڈ درم اور اس پہ آرڈی یہ انشورڈ ہوتی ہیں لیکن ہنڈر پرسنٹ انشورڈ نہیں ہوتی پھر دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکسٹرا انشورنس پے کر دیں تو وہ ہنڈر پرسنٹ انشورڈ ہو جاتا ہے اس کا طریقہ کر یہ ہے کہ اگر آپ نے ایکسٹرا انشورنس پے کی ہوئی ہے تو خدا نہ خواستہ اگر کسی بھی جگہ پہ گاڑی لگ جاتی ہے تو آپ نے صرف کمپنی کو انفارم کرنا ہے کہ گاڑی اس جگہ پہ کھڑی اور لگ گئی ہے تو ان میں سے کمپنی میں سے کوئی بھی آ جائے گا آپ کے پاس اور پھر وہاں پہ جا کے پلیس سٹیشن سے ایک رپورٹ ملتی ہے اس کے بعد آپ نے گاڑی ہینڈ اوور کر دینی ہے بیشہ کچھ جتنا بھی اس کا لاؤس ہو گیا ہے تو کسی بھی پرابلمیٹک کنڈیشن سے بچنے کے لیے میں نے ہنڈر پرسنٹ کار کو انشور کروانے کو پریفر کیا یعنی ہنڈرڈ اس گاڑی کا جو رینٹ تھا اور ایکسٹر یا ہنڈر پرسنٹ انشورنس کے پہ کیے مطلب یہ ٹوٹل تین دن کے لیے گاڑی رینٹ کروائی اور فور ہنڈرڈ ففٹی درہم ان کو پہ کر دیئے اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کو کچھ سیکیورٹی بھی ڈیپوزٹ کروانی ہوتی ہے سیکیورٹی اس وجہ سے ڈیپوزٹ کروانی ہوتی ہے کہ جتن دن تک گاڑی آپ کے پاس رہے گی اگر کوئی ٹریفک وائلیشن آپ کرتے ہیں جیسے آپ سگنل بریک کرتے ہیں یا آور سپیڈنگ کرتے ہیں تو کچھ وائلیشن ایسی ہیں جن کے میسج فورن کمپنی کو مل جاتے ہیں اور کچھ وائلیشن ایسی ہیں جن کے میسج یا ڈیٹیل کچھ دن کے بعد آتی ہے تو جتنے بھی یہاں پہ رینٹے کار کمپنیز ہیں وہ تقریبا سب کا ان کا یہی رول ہے کہ آپ کو 1000 درم سے لے کے 1500 درم تک دیپوزٹ سیکیورٹی کروانی پڑتی ہے تو ہم نے ان سے بات کر کے 1000 درم جو ان کو دیپوزٹ کرواتی ہے اور جو سیکیورٹی آپ دیپوزٹ کرواتے ہیں وہ آپ کو ویڈن ون منت اگر کوئی وائلیشن رپورٹ نہیں ہوگی تو وہ ماؤنٹ جو آپ نے دیپوزٹ کروائی ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ری دیپوزٹ کر دیں گی کمپنی وہ بشاکہ پاکستان اکاؤنٹ دیا ہوئے آپ نے سعودیہ کا اکاؤنٹ دیا ہوئے انڈیا کا اکاؤنٹ دیا ہوئے جس کنٹری سے بھی آپ آئے ہیں کمپنی آپ کے اکاؤنٹ میں ری ڈیپوزٹ کر دے گی اب آپ کو کچھ ہوتل بکنگ سے ریلیٹر انفارم کرتا ہوں کہ میں نے جو ہوتل بک کروایا ہے دبائی ڈاؤنٹ آن میں بک کروایا ہے ڈاؤنٹ آن ایک تو دبائی کا تقریبا سینٹر یا مین ایڈیا بھی ہے اور دوسرا اس میں ایک ریزن یہ بھی تھی کہ ساری جو مین لوکیشنز ہیں وہ ایزیلی میری ایکسیس میں ہوں اس وقت رات کے تقریبا ایک بجے کا ٹائم ہے اور یہ رائٹ سائیڈ پر جو آپ کو سارا ایریا نظر آ رہا ہے ہم دبائی میں تقریبا انٹر ہو چکے ہیں یہ رائٹ سائیڈ پر سارا جو ایریا آپ کو نظر آ رہے ہیں سامنے بھی میں نے کیمرہ کیا تھا جو ایریا نظر آ رہا ہے یہ سارا دبائی ڈاؤن ٹاؤن ہے اور آپ کو برج خلیفہ کا ایمیج بھی تھوڑا سا نظر آنا شروع ہو گیا ہوگا ویڈیو میں تو مجھے اندازہ نہیں کہ آپ کو اس وقت یہ سارا سین کیسا لگ رہا ہے لیکن لائب جو ہے بہت زبردست نظارہ پیش کر رہا ہے یہ سارا سین یہاں جو میں نے بکنگ کروائی ہے وہ ایر بی این بی کے دریئے سے کروائی ہے اس سے پہلے جو میں نے ریاض سیزن کے لیے ریاض گیا تھا تو وہاں پر بھی میں نے ایر بی این بی کا ایکسپرینس کیا تھا وہ ایکسپرینس میرا بہت اچھا رہا تھا تو یہاں پہ ایکسپرینس کیسا ہے وہ بھی میں آپ کو انفارم کروں گا اس بکنگ میں مجھے پر ڈے فور ہنڈر درم پے کرنے پر رہے ہیں اور تین دن کے لیے بکنگ کروائی ہے لیکن ضروری نہیں کہ آپ بھی دبائی ڈاؤن ٹاؤن میں ہی بکنگ کروائیں کئی ایسی لوکیشنز ہیں جہاں پہ دبائی میں آپ کو وان فیفٹی درم سے لے کے ٹو ہنڈر درم تک ایزی لی پر ڈے پہ روم مل جائے گا اس وقت میں اپنی ڈاؤن ٹاؤن کی لوکیشن کے بہت قریب پہنچ چکا ہوں سامنے یہ سارا سین دیکھیں برج خلیفہ اور باقی جتنی بھی ساری بلڈنگز ہیں مین ہوتل کی دبائی ڈاؤن ٹاؤن کی ساری آپ کو نظر آ رہی ہیں بہت زبردہ سی رات کے وقت نظارہ پیش کر رہے ہیں شارجہ سے دبائی کا جو ڈسٹنس ہے وہ تقریباً ٹونٹی ایٹ یا تھرٹی کلومیٹر کے اپروکسیمیٹ ہوگا اور یہ ڈسٹنس گاڑی میں آپ بلکل آرام سے ڈرائیو کرتے ہوئے اپروکسیمیٹ ٹونٹی منٹ میں کور کر لیتے ہیں رات کے اس وقت شارجہ سے دبائی کی طرف ڈرائیو کرتے ہوئے بلکل ہے سچ کوئی مشکل پیش نہیں آئی کیونکہ سعودیہ میں بھی لیفٹ اینڈ ڈرائیو ہے اور یہاں پہ بھی لیفٹ اینڈ ڈرائیو ہے اور دوسرا رات کے اس وقت جو ہے روڈ پہ زیادہ رش بھی نہیں ہے تو اس لیے بہت سمود ڈرائیو رہی ہے اور بلکل بھی ایسا نہیں لگا کہ فرس ٹائم یہاں پہ ڈرائیو کر رہے ہیں ویورز یہ رائٹ سائٹ پہ رات کے بعد جو ہے برج خلیفہ کا ویو درہ چیک کریں کتنا زبدست لگ رہا ہے اس وقت میں اپنے ہوتل کے بلکل قریب پہنچ چکا ہوں تو کل جہاں بھی وزٹ کروں گا وہاں پہ جو پروسیئر ہوگا جو کاسٹ آئے گی اور جو میرے ایکسپیئرنس ہوگا وہ سب کچھ آپ سے شیئر کروں گا ویورز ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کریں اوکے ویورز ٹیک کیئر